دو ہزار اٹھارہ سے بانشت پاردی گینگ کے تین اینامی ملجبان بھانوانگڑ پولیس نے کر لیے ہیں گرپدار آپ کو بتا دیں گی دو ہزار اٹھارہ سے بانشت تھے تین اینامی ملجبان جن کو پولیس نے پکڑنے میں سفلتا حاصل کر لی ہے پورا معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ہم بتانا چاہیں گے چلیے بتاتے ہیں آپ کو کہ پانچ شہ سال کے بعد جو ملجبان پولیس کی گرپت سے باہر تھے بھاگدوڑ ادھر ادھر کر رہے تھے شپ رہے تھے کہیں نہ کہیں پولیس کو چکمہ دیکھ کر وہ اپنا جیون یا پن پانچ شہ سال سے کارنے کو لگے ہوئے تھے معاملہ دراصل گیارہ شہ دو ہیٹھارہ کو ہے پروادی سواس چندر جات نیوازی بارڈ نمبر تین منڈی پیڑی بنگا نے حاجیر تھانا ہو کر رپورٹ اس بیک دی تھی کہ اگیات شہ جنوں نے راتری میں کھڑکی توڑ کر گھر میں پرویشکار پروادی شریف سواس چندر بیوش کی پتنی میا دیوی کو بندک بنا کر ہتھیاروں کے بیہ دکھا کر مرتیو کا بیہ دکھا کر قریب تیس تولہ سونا جیورات اور قریب دو لاکھ رپے نگدی بھے انیے قیمتی سمان ڈکیتی کر لے گئے تھے اور یہ ایویوگ سنکھیا تین سو دس وٹہ دو ہزہ اٹھارہ دارہ چار سو اٹھاون تین سو پچانوے چہ تین سو بیالیس آئی پی سی میں درجکار انسندان اس وقت دو ہزہ اٹھارہ میں شروع کیا پرکرن میں چار پاردی گینگ گروہ کے سدسیا ایک راجہ اُرف راج اُرف مُنہ گُنہ مدیہ پردیش دوسرا ورد اُرف رام ورد اُرف رام بریج پتر بھیم سینگ اور بھیم سینگ جاتی پاردی اور نیواشی بھیلہ کھیڑی پولیس تھانہ درنہ بدا جلہ گُنہ مدیہ پردیش تیس رہ تھا سنتوج پتر بھیم سینگ ورف بھیم سینگ جاتی پاردی نیواسی بلہ کھیڑی پولیس تھانا درنہ بدا جلہ گونہ مدیہ پردیش شوتھا ٹونی ارپ تورنی پتر باغیرات نیواسی بلہ کھیڑی پولیس تھانا درنہ بدا جلہ گونہ مدیہ پردیش دو ہیار اٹھارہ سے فرار چل رہے تھے پولیس کی پہنچ سے بار تھے جل کا دارہ دو سو ننانوے سی ارپی سی میں ماننیہ نیایک مجیسٹیٹ پیڑی بنگا سے برنٹ جاری ہو چکے تھے جل کی تلاش کئی بار ٹیمیں گھٹھی تکار کی گئی چکی لیکن وہ مل نہیں رہے تھے لیکن اکت ملجوان کا کوئی اتا پتا پولیس کو نہیں لگا جس پر پولیس دیکھ چک ہنمانگڑ نے گرفداری پوبلک موجھ والنپ کو سوچنا دینے والے کو بیس بیس ہزار روپے کا انعام دیڑے کی گوشنا کر دی وانشیت ملجوان کی گرفداری ہیتو راکیش کمار مینا ایچ سی 32 میں ارمیند کمار کنیشٹ ساس سو سوڑا کی ٹیم گھٹھیت کی گئی پولیس سانہ پیڑی بانگا میں پدستہ پیت کمپیوٹر اپریٹر ارمیند کمار اور سوڑ بوج کمپیوٹر کاریا کے دران آئی سی جی ایم پورٹل یعنی پورٹل آئیک اس کے اندر انہوں نے تلاش کی ادھر ادھر دیان رکھا اور لگاتار انہوں کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس لگی رہی آخر کار پولیس کے ہتھے چاروں جو 2018 سے ادھر دھر بھاگ رہے تھے پولیس سے بچ رہے تھے پولیس نے ان کو گرفدار کرنے میں سپلتہ حاصل کی ہے تین اس میں سے گرفدار کی ہیں ایک بے پردہ رکھا ہوا ہے اس پاردی جو گینگ ہے اس کے سمند میں ایک سو چناور پولیس کے دور دی گئی ہے پاردی گینگ دوارہ راوصار پولیس تھانہ علاقہ میں ستیت چار ایش ہے بی پی ایس ایم ڈانی میں ورش 2016 میں راتری کی سمیہ ڈانی میں گھسکر مرتو کا ویہ دکھاتے ہوئے پریجنوں کے ساتھ مار پیٹ کر ان کو بندک بنا کر ڈکیتی کرنا بھی سوکار انہوں نے کر لیا ہے جہاں پہلے بھی یہ 2016 میں ہنمان گھڑ جلے کے اندر جہاں واردات کر چکے ہیں اور پھر نئی واردہ 2018 میں کرتے ہیں اور جہاں فرار ہو جاتے ہیں اس میں سے تین اروپیوں کو پولیس نے گرفتار کارنے میں سپلتا حاصل کی ہے 6 سال کے بعد یہ ہاتھ لگے ہیں 23-6-2016 کے وقت سوہ آٹھ بجے کی جہاں گھٹڑا بتائی گئی ہے 2016 کے اندر جہاں گھٹڑا جو راوصار کے اندر ہوئی تھی اور راج کیچکسہ لے باپس بی آرے تھے پرچہ ویان مانگلال پتر بمولال جاتی جات عمر 27 سال منیورسی ڈانی کھیت خود روحی چار بی پی ایس ایم جنہوں نے یہ واردات اس وقت لکھائی گئی تھی جانہی دو وارداتوں کا ان پر جیورم دیوے بنتا ہے اور اب پولیس کے ہتے چڑے ہیں پولیس کے دوارہ ان سے پوشتاش کی جا رہی ہے اور پوشتاش کے بعد پتہ چلے گا کی پاردی گینگ کے جو سدسے ہیں یہ اور ہنمانگڑ جلے کے اندر جا انے جلوں کے اندر کہاں کہاں باردات کر رہے ہیں اس کا بھی خلاصہ پولیس کے دوارہ پوری پوشتاش کرنے کے بعد میڈیا کے سامنے رکھنے کی باتیں سامنے آئی ہیں اب دیکھتے ہیں نیا کیا پولیس کے اس طرح سے خلاصہ کیا جاتا ہے اور دو ایٹھارہ سے وانشیت اروپیوں کو ہنمانگڑ پولیس پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئی ہے پوشتاش ان کی جاری ہے کل منوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے رپورٹ موسیقی